عمران نیازی اسمور کا سب سے بڑا مافیا ہے نیا پاکستان بناتے نہ ہوتے پرانے پاکستان کو بھی تباہ کر دیا اٹھارہ فیصد انفلیشن ریٹ ہے منی گالا میں بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ مہنگائی نہیں ہے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو اس وقت خطے کے اندر اپنی خارجہ پولیسی کو پھیلانے کا وقت ہے نہ کہ سکیڑنے کا جب وہ کرز لیں گے اگلے مالی سال کا دوران تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا ترکی والی صورتحال ہوگی اچھا ترکی کی معیشت تو مضبوط ہے جیسے ملائشہ میں بہران آیا تھا پندرہ بیس سال پہلے مگر آئی ایم ایف کے بغیر انہوں نے سنبھال لیا تھا یہاں تو آپ دیکھیں نہیں میری سمجھ سے بار ہے ڈپلومیسی کا نمبر ون اصول یہ ہے کہ کوئی اپرچونٹی زائے نہیں کی جاتی ایک سائیڈ پہ ہم انتر لے کر رہے ہیں دوسری سائیڈ پہ کہتے ہو کہ نہیں اکھا یہ اچھا دراما میں سوائے گا لیکن پتہ اس وقت چلے گا جب فیٹم کا اجلاس ہوگا پتہ اس وقت چلے گا جب اگلی کس لینی ہوگی آئیے میں اپ سے پھر آپ کو پتہ چلے گا معیشت کے کیا صورتحال ہے جتنے بھی وزراءاتیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان بہتر جا رہا ہے معیشت کے اشاریے بہتر ہیں اگر سب کچھ بہتر ہے تو پھر ڈالر مسلسل اوپر کیوں جا رہا ہے روپے کے قدر مسلسل کم کیوں ہو رہی ہے عمران نیازی اس ملک کا سب سے بڑا مافیا ہے نیا پاکستان بناتے نہ ہوتے پرانے پاکستان کو بھی تباہ کر دیا اٹھارہ فیصد انفلیشن ریٹ ہے منی گالا میں بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ مہنگائی نہیں ہے جاؤ درہ گلی کوچوں میں گھوم جا کے تمہیں پتہ لگے کتنے گھروں میں لوگ بھوکے سوتے ہیں اور اس شخص کو شرم نہیں آتی اپنا کام کرتا نہیں ہے تین چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ڈالر دوسرا سٹاک ایکچینج تباہ ہو رہا ہے تیسرا مہنگائی ہے بلکہ چوتھا بھی بیروزگاری ہے تو یہ دعووں کی کیا بات ہے میں آپ سے ہمیشہ ارز کرتا ہوں کہ ان کے دعووں کو چھوڑیں دیکھیں کہ زمین پہ حقائق کیا ہیں واقعات کیا رونما ہو رہے ہیں واقعہ یہ ہے کہ ڈالر جو مسلسل ہر روز بڑھ رہا ہے اور سٹاک ایکچینج مسلسل گر رہی ہے اب میں آپ کو جو حساب کتاب میں نے آج لگایا وہ آپ کو بتاتا ہوں یعنی کچھ ایکسپرٹس کی مدد سے اور ٹاپ ایکسپرٹس کی مدد سے ساڑھے اکتیس یا بتیس بلین ڈالر اگلے سال درکار ہوں گے کرزیں واپس کرنے ہیں یعنی جو آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی اس کے باوجود اور جو آپ کو باہر سے ترسیلاتِ ذر ہوں گی اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجیں گے اس کے باوجود آپ کو چاہیے ہوں گے ساڑھے اکتیس یا بتیس بلین ڈالر یا کم از کم اکتیس بلین ڈالر بہت فصلیں اچھی ہو جائیں کوئی اور چیز اچھی ہو جائے پٹرول کی قیمت اور گر جائے تو تھوڑے سے کم کر لیں وہ کہاں سے لائیں گے وہ لیں گے کرز جب وہ کرز لیں گے اگلے مالی سال کا دوران تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا ترکی والی صورتحال ہوگی اچھا ترکی کی معیشت تو مضبوط ہے جیسے ملائشہ میں بہران آیا تھا پترہ بیس سال پہلے مگر آئی ایم ایف کے بغیر انہوں نے سنبھال لیا تھا یہاں تو آپ دیکھیں یہاں بیٹھے ہوا کون ہے معاملات چلا نکلے یہاں عثمان مزار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں صحیف اللہ نیازی پائے جاتے ہیں یہاں اجاز چودری قسم کی مخلوق پائی جاتی ہے یہاں وہ آمر کیانی صاحب پائے جاتے ہیں دعاوں کوئی قیمتیں چار گناہ بڑھ گئیں ان کو انعام کے طور پہ اور مافیا وہاں بیٹھا ہوا ہے جہاں قیمتوں کا تائین ہوتا ہے اور اس کی بجائے وہ اس کو وزارت سے اٹھا کے تو پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا وہ اسی طرح پارٹی والے رو رہے ہیں کہ یہ روز چندہ مانگتا ہے وہ چندہ تھوڑی ہوتا ہے کہا تو چندہ یادہ وہ تو بھتہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کے ہوتے ہوئے اگر آپ کا یہ خیال ہے حروم صاحب آپ نے املان خان صاحب کی تقریر کے حوالے سے بات کیا کہ روز آتے ہیں دو نہیں تو کم سے کم ایک تقریر کرتے ہیں وچول سمٹ کے اندر بھی تو انہیں انوائٹ کیا گیا تھا امریکہ کی طرف سے جو ڈیموکرسی سمٹ تھا خان صاحب نے شرکت نہیں کی کیا سمجھتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو اس وقت خطے کے اندر اپنی خارجہ پولیسی کو پھیلانے کا وقت ہے نہ کہ سکرنے کا فیصلہ کتنا نقصان دے ہے یا کتنا اچھا فیصلہ انہوں نے کیا کیا سمجھتے ہیں آپ سادہ سی بات یہ ہے ڈیپلومیسی کا نمبر ون اصول یہ ہے کہ کوئی اپرچونٹی زائے نہیں کی جاتی یہ بہت سادہ سی بات ہے کہ اگر احتجاج کرنے چاہتے تھے ایک لکھی ہوئی تقریر دے کے کسی کو بھیجتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ ہر دفعہ ذمہ داری نئے آدمی کو سوپی جائے اور ایک شاندار تقریر ہوتی جس میں یہ کہتے مثال کے طور پہ کہ پولوشن تو آپ نے پھیلائی ہے امریکہ نے پھیلائی ہے سنتی ملکوں نے پھیلائی ہے سزا ہم بگت رہے ہیں جنگیں آپ لڑتے ہیں سزا ہم بگت رہے ہیں افغانستان میں ڈیٹھ سو بلینڈ ڈالر کا ہمیں نقصان ہوا اندازن اس سے کچھ کم ہو سکتا ہے اور پروٹیسٹ بھی ریکارڈ ہو جاتا اور آپ کی حاضری بھی لگ جاتی اور آپ کی بات بھی پہنچ جاتی اور اس پہ گفتگو بھی ہوتی لیکن بہرحال خان صاحب جو ہیں وہ ان کی انہا بہت بڑی ہے جب ہمارا شروع سے موقف یہ ہے کہ ہم کسی کیم میں نہیں ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل چینی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کانورنس کریں گے یہ تو کامن سنس کی بات ہے آسیان ہے کسی اور پلیٹ فارم سے کریں گے اور اس میں بھی چو پچھا فریقہ میں ان کے اثرات ہیں ترکی ہے پاکستان ہے سنٹرل ایشیا کی ریاستے ہیں روس ہے اور بہت سے ملک ہیں جو اس میں شامل ہو جائیں گے تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ بھی ایک کانورنس بلائیں ہم اس میں بھی آ جائیں گے اس میں پارٹیسپیشن کا لیول کم کر دیتے ہیں میری سمجھ سے بار ہے لیکن یہ قوم ایسی ہے میں آپ کو بتاؤں یہ زبردست خراج تحسین خان صاحب کو پیش کرے گی اور بڑے بڑے مبسرین کہیں خان صاحب آپ نے کمال کر دیا جی لیکن پتہ اس وقت چلے گا جب فیٹ اپ کا اجلاس ہوگا پتہ اس وقت چلے گا جب اگلی کس لینی ہوگی آئیے میں افسے پھر آپ کو پتہ چلے گا ٹھیک ہے چلیے اچھا اگر آپ ماہرین سے پوچھیں وہ اس سے بہتر تجاویز دے سکتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا خان صاحب نے کیا کیا پہلے تو عصد عمر صاحب کو لے آئے جی پھر یہ کیسا فیصلہ تھا بھائی وہ ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے اس کا وہ کارپورٹ بزنس کے آدمی اچھے آدمی ہیں پھر ان سے مایوس ہوا ہے پھر عبیس شیخ کو لے آئے پھر عبیس شیخ سے مایوس ہوئے پھر اپنا شکترین صاحب کو لے آئے جب آپ روز کبھی وہ کہتے ہیں چینی مانڈل کبھی کہتے ہیں ملائشین مانڈل کبھی کہتے ہیں ہم امریکہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں کبھی چین کی طرف مائل ہو جاتے ہیں کوئی یکسو ہی نہیں ہے سوج بوجھ بھی کم ہے معاشرے کی کیمسٹری کو بھی معاشرے کی مزاج کو بھی نہیں سمجھتے اپنی تاریخ اور قوم کو بھی نہیں سمجھتے اور ابہ وال یہ کہ کوئی جورت مندہ فیصلے کر سکتے ہی نہیں ہیں خوشامدیوں میں گرے ہوئے لوگوں نے کیا فیصلے کرتا ہے سٹریٹ بینک کے خودمختاری کے حوالے سے شاکترین صاحب نے یہ بتایا ہے کہ اس کی خودمختاری کا بل اگلے ہفتے پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا رہے گا اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ سٹریٹ بینک کے خودمختاری کے حوالے سے جو بل لائے جا رہے ہیں یہ میری ذاتی رہے یہ ہے جتنا میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہو سکتا یہ اگر خودمختاری کا فیصلہ ہوا بھی تو یہ فیصلہ واپس لنا پڑے گا اگر سٹریٹ بینک آئی ایم آف کے کٹرول میں چلا گیا تو پوری معیشت ان کے کٹرول میں چلی جائے گی اور اس کا نتیجہ بہت تباہ کن ہوگا مگر معیشت کے جب ہم بات کر رہے تھے تو ایشیہ ترقیاتی بینک نے جو پاکستان کے لیے تیس کروڑ ڈالر کرز کی منظوری دی ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے کچھ بہتری کے امکانات موجود ہیں آجی کرد لینے سے کیا بہتری آئے گی کہ یہ ماہرین ہی کی رائے ہے میری رائے نہیں ہے جب میں امریکہ آیا تھا تو اس وقت بھی ڈالر چودہ روپے کا تھا تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان کے معاشی حالات ٹھیک تھیں میں آپ کو ایک مزاق والی ایک اور بات بتاتا ہوں کہ آج ایک بڑے خاص انکر بڑا بڑا مشہور انکر آپ کے ٹی وی پہ انہوں نے کہا دیکھیں جی اتنا بڑا دلیرانہ فیصلہ کیا ہے ایک سوورن کنٹری کی مثال ہم نے پیش کر دی اوہ خدادان آجی آئی ایم ایف دے پیرنچ پہ یہ ہے آئی ایم ایف کیا ہے امریکہ کی پرادکٹس آئی ایک سائیڈ پہ ہم انتر لے کر رہے ہیں دوسری سائیڈ پہ کہتے ہو کہ نہیں اکھا یہ اچھا ڈراما میں سمجھوں اب وہ بات یہ ہے اس وقت پاکستان ڈانیکشن لیس ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا چیما صاحب ہماری پالیسی فارن پالیسی ڈالر بیس پالیسی ڈالر چینہ سے آجے تو ہم ان کے ساتھ ہیں ڈالر آئی ایم ایف کے آجے تو ان کے ساتھ ہیں اب نہ آئیں تو پھر بھی تو کیونکہ میں نے بتایا آپ کی رولنگ الیٹ کے سارے تانے بانے یہاں ملتے ہیں بچے ان کے باہر یہاں بیٹھے ہیں یا تو بچوں کو بھی چینہ لے جو نا ان کو بھی بیچنگ میں پڑھاؤ جا کے اپنے کرپشن کے پیسے بھی بیچنگ کاؤنٹوں میں بینک شہگائی میں رکھو جا کے اپنے بچوں کے لیے اور آپ کی پراپٹیز کے لیے آپ کے فارن اکاؤنٹ سارے یہاں پڑھے ہو تو قوم کو آپ نے چینہ کی بتی کے پیچھے لگایا حمالیہ سے اوپر کر دیتے ہو دوستی عام آدمی کے لیے لیکن یہ آج کا جو وہ فیصلہ ہے آپ سوچیں گے میں پہلے سیال کورٹ میں پرشان تھا اور یہ دوسرا دماغہ ہے یہ جو آج خان صاحب نے کیا یہ بھی the price you will pay you will pay the price definitely